شامی روحانی جنتری دو ہزار تئیس اور مہنامہ تلسمی دنیا جولائی دو ہزار تئیس فری پی بی ایف حاصل کرنے کے لیے بوٹس اپ پر میسج کریں یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا گزرے گا تفصیل سے جانے شامی روحانی ٹی وی کے ذریعے برج حمل یہ ہفتہ اب کے لیے کام اور آرام کے درمیان سہی توازن رکھنا انتہائی اہم ہونے والا ہے اس حوالے سے مشتری اب کے چاند کی علامت کے حوالے سے نوین گھر کے مالک کے طور پر پہلے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اگر آپ طویل عرصے سے کسی بیماری میں مبتلا تو اس دوران آپ اس پر قابو پانے میں کامیاب رہیں گے سیاروں کا موافق پہلو آپ کو کئی بیماریوں سے نجات دلائے گا اور آپ صحت مند زندگی گزاریں گے اس کے علاوہ آپ پر سکون اور مرتب رہیں گے چاند کی علامت کے حوالے سے زوہل کے گیارہویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مرہ کے معمولات پر کام کریں گے یہ ہفتہ ایسی چیزوں کی خریداری کے لیے فائدہ مند ہے جن کی مالیاتی قدر میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں اب سونے کے زیورات مکان اے زمین میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جس سے مستقبل میں اچھا منافع حاصل ہوگا اب ہمیشہ اپنے اور اپنی ضروریات کے بارے میں بہت سے فیصلے کرتے ہیں لیکن اس ہفتے اب کو گھر کے دوسرے افراد کی ضروریات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں اس لیے کوئی بھی منصوبہ بناتے وقت ان کی ضروریات کو نظر انداز کرنے سے گریز کرے اس ہفتے کے دوران اب کی رقم کے باشندوں کو پیشے کے لحاظ سے بہترین نتائج حاصل کرنے کا امکان ہے جیسے کہ مالیاتی اضافہ آکام کی جگہ پر ترقی آپ اپنے ڈسپلن اور محنت سے ہر صفارتی حکمت عملی کو بروے کار لاکر یہ سب حاصل کر سکیں گے چاند کی علامت کے حوالے سے اطاب کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس رقم کے طلبہ کو اس عرصے میں اپنے تمام مضامین میں اچھے نتائج حاصل ہوں گے خاص طور پر ہفتے کا درمیانی حصہ آپ کے تعلیمی میدان میں بہت خوش قسمت ثابت ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا ذہن پڑائی میں زیادہ مشغول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شاندار کارگردگی سے اپنے اساتذہ کا دل جیت سکیں گے دو میش افراد جو حقیقی طور پر محبت میں ہیں ایک ایسا جذبہ شیئر کریں گے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ بلندیوں تک لے جانے سے کبھی محسوس نہیں ہوتا تاہم کچھ سمجھوتوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی باہمی خوبیوں کا بہترین مظاہرہ کیا جا سکے اگرچہ میش ٹوئن کا مطالبہ کرتا ہے اور ہمیشہ رقم کا بادشاہ ہوتا ہے لیکن اس شراکت میں میش کی مطابقت کا تقاضہ ہے کہ دوسرے پارٹنر کو کبھی کبھار جیتنے ایس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے صرف کبھی کبھار اس سے مدد ملتی ہے اگر دونوں شراکتداروں کے اپنے اپنے شوق اور دلچسپیاں ہوں جہاں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں قط نظر اس کے کے ان کے ساتھی ہیرو تعلقات کے موروسی مقابلے کو منظم کرنے کے لیے مقابلہ اب بھی واضح ہوگا اگر دونوں شراکتدار ایک ہی چیزوں میں شامل ہیں میش اور میش کے درمیان مطابقت کی بہترین شکل کے لیے دونوں شراکتداروں کو اپنے اپنے طریقوں سے اپنے اپنے شبوں میں کامیاب ہونا چاہیے اس سے درجہ حرارت کو کچھ حد تک کم کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خودغرزی کی نفی کرتے ہوئے اس تمام جوش اور جذبے کا اچھا پہلو سامنے آئے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں کو کبھی کبھار اچھی لڑائی پسند ہوتی ہے اور اب کسی اور کو پہنے بغیر ایک بار کے لیے ایک دوسرے میں اس آوٹ لیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں یہ اعتدال پسندی میں ایک اچھا سی ٹپ ہے آپ کو برطرف کرنے کے لیے اب دونوں کو مسابقت کی ایک خاص مددار کی ضرورت ہے تاہم اب میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے اس لیے بہت محتاط رہیں کہ اب اس لمحے کی گرمی میں کتنا اونچا داؤ پر لگاتے ہیں اور اب کیا کہتے ہیں ایسی چیز جس میں اب میں سے کوئی بھی واقعی اچھا نہیں ہے آپ کو طویل مدتی میں طاقت کے اشتراک کے نظام کی ضرورت ہے جہاں اب ہر ایک زندگی کے مختلف شبوں میں فیصلوں اور انتخاب کے ذمہ دار ہوں اور یہ اصول ہے کہ دوسرے لوگوں کے ڈومین میں مداخلت نہ کریں آپ کا رشتہ اس کے بغیر ایک بڑی طاقت کی جدوجہد بن جائے گا جو واضح طور پر غیر مؤثر ہے برج سورچاند کی علامت کے حوالے سے مشتری اور خراب راہوں کے بارہویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنی استطاعت سے زیادہ کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس دوران آپ کے جسم کی ذہنی تناو اور تھکاوت کے خلاف مضاحمت تھوڑی کمزور رہے گی اس لیے اس دوران آرام کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا چاند کی علامت کے حوالے سے زوہل کے دسویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اب تخلیقی خیالات سے بھرپور ہوں گے اور پیسہ کمانے کے لیے ان کا اچھا استعمال کر کے اچھا منافع کما سکیں گے تاہم اس دوران ہر دستاویز پر دستخط کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں آرام سے پڑھیں اس ہفتے آپ کا رویہ بہت جارہانہ رہنے والا ہے کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر میں گفتگو اور بحث کے دوران کسی بات سے مطمئن نہ ہوئے تو آپ غصے میں دوسروں کو کچھ کروی باتیں کہہ سکتے ہیں بعد میں توبہ کرنی پڑے گی لہٰذا کسی بھی چیز پر رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے احتیاط سے سوچیں یہ ممکن ہے کہ آپ کو کام کی جگہ پر کسی غلطی کی وجہ سے آفس میٹنگ میں سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے تاہم آپ ہر کام کو بہتر اور صحیح طریقے سے مکمل کر کے ان تمام حالات سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس سال تعلیمی میدان میں طلبہ سابقہ غلطی سے سبق سیکھ کر اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھیں گے دوسری طرف اگر آپ تعلیم میں اوسط درجے کے طالب علم ہیں تو آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس ہفتے اپنے گروہ اور اساتذہ کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے عورت کی مطابقت ممکن ہے اگر دونوں رقم کے افراد ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتے ہوں پہلی رقم کے نمائندے خطرات مول لینے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے اہداف کے حصول میں جارہانہ ہوتے ہیں جس سے ورشب کے تمام نقطہ نظر کو ٹھیس پہنچتی اس نے صرف سوچا کہ یہ اتنا بکھرا ہوا اور جذباتی کیوں ہے اور کیا یہ ممکن ہے کہ اب جو چاہتے ہو اسے حاصل کر کے پرسکون سر رکھیں ایک ہی وقت میں میش ورشب کی جہت اور سست روی سے ناراض ہے جسے وہ تھکاوت کے طور پر غلط بیان کرتا ہے ایسی صورت میں آگ کی علامت بور ہو جاتی ہے اور ساتھی میں دلچسپی کھو دیتی ہے یہ ممکن ہے کہ برش کے بارے میں میش کی رائے بدل جائے اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ورشب کی طرف سے حمایت اور دیکھ بھال کرتا ہے ایسا جوڑا اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح طور پر پہچان کر اور ان پر عمل درامت کر کے تصادم کو کم کرنے تنازات کے حالات کی تعداد کو کم کرنے اور باہمی افہام و تفہیم کو بڑھانے کے قابل ہوگا بسورت دیگر ایک جیسے مسائل پر مختلف نقطہ نظر نیز مفادات اور میار زندگی میں تفاوت نشانیوں اور آخر کار ان کی الہدگی کے درمیان فاصلہ بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے ورشب زمین کی علامت ہے جبکہ میش آگ کی علامت ہے ورشب کو تحفظ اور استحکام کی ضرورت ہے جبکہ میش اپنی قسمت پر قابو رکھنا چاہتی ہے ورشب بعض اوقات مالدار ہو سکتا ہے جسے الگ میش برداشت نہیں کرے گا ورشب اتنا ہی ہماگیر اور آزادی کو قبول کرنے والا ہوگا جتنا کہ میش کی ضرورت ہے اگر میش ورشب کو قائل کر سکے کہ رشتہ محفوظ ہے اور میش کہیں نہیں جا رہی ہے برج جوزہ اگر اس ہفتے ضروری نہ ہو تو گاڑی چلانے سے گریز کرے ہر قسم کے سفر سے پرہیز کریں خاص کر رات کے وقت بسورت دیگر آپ کسی نہ کسی قسم کی جسمانی تکلیف کا شکار ہو سکتے ہیں چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے گیارہویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ پیسہ بچانے کی جو بھی کوشش کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی اس کی وجہ سے آپ تھوڑا بے چین ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ منفی حالات ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے آپ کی بے شمار بری عادتوں اور اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی سوچ کی وجہ سے آپ کا خاندان اس ہفتے بہت غمگین ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آپ گھر کے مختلف افراد سے لیکچر حاصل کر سکیں اس سے نہ صرف آپ کی طبیعت میں زد پیدا ہوگی بلکہ آپ کے رشتوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے اگر آپ شراکتداری میں کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ساتھی اپنا ودہ پورا نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ سے آپ تناؤں اور پریشان رہ سکتے ہیں ایسے میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور مناسب بات چیت کے ساتھ ہر مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کریں تب ہی آپ حالات کو بہتر کر سکتے ہیں چاند کی علامت کے حوالے سے اتاد کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے ان اہل وطن کی محنت رنگ لائی جائے گی جو آلہ تعلیم کے حصول کے لیے کسی آلہ تسلیم شدہ ادارے میں داخلہ لینے کا خواب دیکھ رہے ہیں اس لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور محنت سے پیچھے نہ ہٹیں اب یہ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے رقم کا نشان متھن ہے دونوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اس لیے اسے ایک اچھا امتزاج سمجھا جاتا ہے دونوں کی زندگی کی طرف یکسا نقطہ نظر ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے عبدی محبت کا تجربہ کریں گے دونوں اپنے پارٹنر کو ورسٹائل، دلکش، متحرک اور دوسرے کے لیے لا متناہی محبت رکھنے والے پائیں گے دونوں ازاد ہوں گے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے اور ایک دوسرے کی صحبت سے کبھی بور نہیں ہوں گے دونوں ایک ہی مقاصد کے لیے کام کریں گے مجموعی طور پر اسے ویدک علم نجوم میں ایک بہترین نشانی میچ سمجھا جاتا ہے برج سرطان چاند کی علامت کے حوالے سے زوہل آٹھویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے خاص طور پر شراب آدیگر منشیات کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس بات کے امکانات ہیں کہ اس سے نہ صرف آپ کی صحت کو نقصان پہنچے گا بلکہ آپ کے تناؤں میں بھی اضافہ ہوگا چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے دسویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اگلا ہفتہ سرمایہ کاری کے لحاظ سے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس دوران آپ کی ہر سرمایہ کاری بعد میں آپ کو کافی منافع فراہم کرنے کا امکان ہے ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ اس وقت آپ کے مال اور مالیات کا حاکم رب مصبت حالت میں ہوگا اس ہفتے آپ کو معاشرے میں عزت ملے گی البتہ آپ کے بہن بھائی کی صحت اس وقت کمزور رہ سکتی ہے جس پر آپ کو اپنے کچھ پیسے خرچ کرنے ہوں گے لیکن اس دوران آپ اپنی تمام خاندانی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں گے جس سے آپ کو گھر میں عزت ملے گی اس ہفتے آپ تھوڑی سستی محسوس کر سکتے ہیں یا وکٹم کمپلکس کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ہر کام کی تریف حاصل کرنے کے لیے بیتاب ہوں گے اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کا ایک اچھا موقع ملے گا چاند کی علامت کے حوالے سے اتاد پہلے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے بہت سے طلبہ کا کریئر گراف اچانک بلندیوں کو چھولے گا جس کی وجہ سے خاندان میں بھی آپ کی ساکھ بڑھے گی اس کے علاوہ گھر کے بزرگوں کی طرف سے برکت کے طور پر آپ کو تعلیم کے لیے کچھ مواد مل سکتا ہے جس کا آپ طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں جب یہ کام کرتا ہے تو یہ شراکتداری سب سے زیادہ پیچیدہ پرجوش اور بے ساختہ ہو سکتی ہے رقم کے جوڑے کینسر کے دو افراد جو ایک دوسرے سے خلوص دل سے محبت کرتے ہیں ایک ایسا جذبہ شیئر کریں گے جس کا تجربہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو نئی بلندیوں تک پہنچا کر کبھی نہیں ہوتا تاہم ان کی مشترکہ خصوصیات میں سے بہترین کو چمکانے کے لیے کچھ مرات کی ضرورت ہے اگرچہ کینسر رقم کا بادشاہ ہے اور جیتنا چاہتا ہے اس رشتے میں کینسر کی مطابقت کا تقاضہ ہے کہ دوسرے پارٹنر کو صرف کبھی کبھی جیتنے آئس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے رشتے کی معروسی مسابقت کو منظم کرنے کے لیے یہ مدد کرتا ہے اگر دونوں پارٹنرز کے اپنے مفادات اور مشاغل ہوں جہاں وہ اپنے ساتھی سے قط نظر ایکسل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر دونوں جوڑے ایک ہی سرگرمیوں میں ملوث ہیں مقابلہ پھر بھی واضح ہوگا دونوں شراکتداروں کو کینسر اور کینسر کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی سنتوں میں ترقی کرنا چاہیے اس سے چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کو دور کر کے اس جذبے کے مصبت پہلوں کو چمکنے کا موقع ملے گا اور لے لوگ ایسی چیز جس میں اپنے سے کوئی خاص طور پر ماہر نہیں ہے آپ کو ایک طویل مدتی پاور شیرنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں اب ہر ایک زندگی کے مختلف شبوں میں اپنے اپنے فیصلوں اور انتخاب کے لیے جواب دے ہوں اور دوسرے لوگوں کے دومنس میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی رکھتے ہوں اس کے بغیر آپ کا رشتہ ایک زبردست طاقت کی کشمکش میں بدل جائے گا جو ظاہر ہے کہ غیر مؤثر ہے برج اسد اس ہفتے یوگا کرنا آپ کے لیے جسمانی اور ذہنی اتمنان حاصل کرنے کے لیے سازگار ثابت ہوگا اس کے علاوہ آپ کو لمبی چہل قدمی کرنی ہوگی تازہ ہوا کا لطف اٹھانا ہوگا اور چنچل سرگرمیوں میں حصہ لینا ہوگا اس ہفتے آپ کے سامنے آنے والی تمام سکیموں میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے آپ کو دو بار سوچنا ہوگا کیونکہ سامنے سے آنے والے موقع کے پیچھے ایک ممکنہ سازش ہے جس کا خمیازہ آپ کو مستقبل میں بھگتنا پڑے گا اس ہفتے آپ کے خاندان کے بہت سے لوگ آپ سے برا راست بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اس کی وجہ آپ کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر اور آپ کتنے اہم ہیں ایسے میں ہمیشہ خود کو سب سے اوپر رکھنے کے بجائے دوسروں کو اہمیت دینا سیکھنا ہوگا یہ وقت آپ کے کیریئر میں پیشرفت لائے گا لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ سبر نہ چھوڑیں یا جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں کامیادی کو اپنے سر پر چڑھنے نہ دیں چاند کی نشانی کے حوالے سے اتارد بارہویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے طلبہ کے لیے اس ہفتے کا ذائچہ کہتا ہے کہ یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا لگتا کیونکہ اس وقت آپ سازگار نتائج حاصل کر سکیں گے آپ اپنی پڑھائی کے حوالے سے قدر محتاط رہیں گے جس کے اچھے نتائج بھی آئیں گے یہ ایک بہترین علامتی مجموعہ مانا جاتا ہے ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے یہ نشانی امتزاج ایک دلچسپ اور دیرپا تعلق کی نشاندے ہی کرتا ہے برج سنبلا مشتری اور راہو کو چاند کی علامت کے حوالے سے آٹھویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے باز مقامی لوگوں کو صحت کے مسائل کی وجہ سے اسپتال جانا پڑ سکتا اس لیے آپ کے لیے شروع سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر شادی شدہ ہیں تو جوڑوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس ہفتے کے آغاز سے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ توقع ہے کہ ان کی خراب صحت کی وجہ سے آپ کو ان پر بہت زیادہ رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے اس کے نتیجے میں آنے والے وقت میں آپ کے مالی حالات مزید خراب ہوں گے کچھ لوگوں کے لیے خاندان میں نئے مہمان کی آمد خوشی اور خوشی کے لمحات لائے گی اس سے گھر میں نت نئے پکوانوں کے ساتھ تجربات کرنے کے کچھ پرلطف لمحات آئیں گے اور ساتھ ہی طویل عرصے کے بعد آپ کو پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنے کا موقع ملے گا چاند کی علامت کے حوالے سے کیتو کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ ان متعدد نامکمل کاموں کو مکمل کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں جن کے لیے آپ کو اس ہفتے پہلے آپ کے سینئر افسران نے ڈانٹا تھا اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بڑھے گا اور ساتھ ہی اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ یہ منصوبے اکام آپ سے کسی اور کو منتقل ہو سکتے ہیں چاند کی نشانی کے حوالے سے اتارد کے گیارہویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے تعلیمی مستقبل کے حساب سے یہ ہفتہ ان تلبہ کے لیے خاص رہا ہے جو بیرون مرک جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ فیشن ادیگر تخلیقی شبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے تلبہ کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا کیونکہ اس وقت انہیں اپنی تعلیم میں کامیابی کے بہت سے مواقع ملیں گے علم نجوم کی دنیا میں کنیا اور کنیا کی مطابقت بتاتی ہے کہ اتارد کے حقیقی اور قابل احترام مزامین ایک دوسرے کے لیے ایک طاقتور سہارا اور ٹھوس تحفظ کا کام کریں گے وہ ایک دوسرے کی آئینہ دار تصویریں ہیں پھر بھی ان کے اختلافات ان کی منفرد تعلیم اور ذائچہ سے پیدا ہوتے ہیں ابتدائی طور پر لوگ پارٹنر کی سازگار ملتی جلتی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اگر ایک ٹینڈم ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل ہے تو نجومی جڑوان انہیں آسمان سے ایک جیسا پیغام معلوم ہو سکتا ہے تاہم اپنے سمیت ہر ایک اور ہر چیز پر تنقید کرنے کے ان کے فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے وہ آخر کار اپنے ساتھی میں بھی ناغوار خصوصیات دیکھیں گے اس کے باوجود کنیا اور کنیا کی مطابقت معقول حد تک مضبوط رہتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے توانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کافی زیادہ ہوتی ہے دونوں میں عورت اور مرد کے فرق میں اور یقصہ جنسی مجموعہ یہ نشان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ میدان سے قط نظر پارٹنر کے لیے بڑی حد تک جانے کے لیے تیار ہے وہ سرپرستی تشویش اور اپنے پیارے کی فلاہ و بہبود کے لیے حقیقی تشویش ظاہر کرے گا جن کے ساتھ ناقص کنیا کی سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی لہذا اگر آپ اس کے دوستوں کے حلقے تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی رکو زخیرہ کرنے کے قابل تھے اور وہ واقعی آپ کی تریف کرتی ہے دوستی میں زمینی انصر کا نشان انتہائی وفادار ہے ہمیشہ بچاؤ کے لیے آتا ہے اور کندھا فراہم کرے گا یہ تعلقات زندگی بھر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر خاندان کے افراد کے ساتھ باتچیت میں ترقی کرتے ہیں برج میزان اس ہفتے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی جسمانی اور ذہنی بیماری کی اصل وجہ آپ کا آنے والا غم ہو سکتا ہے ان سے بچنے کے لیے خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اس ہفتے کے دوران آپ کی مالی حالت میں بہتری آئے گی چاند کی علامت کے حوالے سے کیتو کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے بھی آپ کے اخراجات میں اضافے کے امکانات ہیں اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنا پیسہ احتیاط سے خرچ کریں رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو تازہ کرنے میں آپ کو اس ہفتے خاص کامیابی ملے گی اس کے علاوہ گھریلو معاملات اور طویل عرصے سے زیر التوا گھریلو کاموں کی تکمیل کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا اس ہفتے آپ وہ تمام کام کرنا چاہیں گے جو آپ بچپن کے دنوں میں کرنا پسند کرتے تھے ان کاموں کا تعلق آپ کے کچھ خفیہ فنون سے بھی ہو سکتا ہے جیسے ڈانس، گانا، ڈرائنگ وغیرہ تاہم اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر اور اس کے مقاصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا چاند کی علامت کے حوالے سے اطارد کے دسویں گھر میں ہونے کی وجہ سے طلبہ کے لیے یہ ہفتہ بہترین ثابت ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت آپ کو اپنی محنت کا پھل ملے گا اور بہت سے سیاروں کی مہربانی سے آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوں گے لبرا اور لیبرا کی مطابقت اچھی طرح کام کر سکتی ہے کیونکہ جب تک وہ جواب دہی اور احتساب کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے بات چیت کریں گے زندگی کے سنگین مسائل جیسے کریئر کے انتخاب اور آمدنی یہ انہیں ایک طویل مدت کے لیے معقول حد تک اچھی پوزیشن میں رکھ سکتا ہے خاص طور پر اگر وہ مشترکہ پیشاورانہ مفادات یا کسی بھی قسم کے سیکھنے اترقی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ جذباتی رابطے پر بات کرتے ہیں تو وہ ایک وقت کے لیے آنکھ سے دیکھتے رہیں گے یہ دونوں اقلی فیصلہ سازی اور ہوشیاری سے کام لیتے ہیں تاہم حقیقی جذبات بلاخر ان شراکتداروں میں سے ایک میں ظاہر ہوں گے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان بات چیت ممکن نہیں ہے جب ان میں سے ایک کو کسی ذاتی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو دوسرا منجمد ہوتا ہے ہمدردی یا قربت کی تمام صلاحیت کھو دیتا ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے ذہنی تعلق پر مبنی ہے جو انہیں ایک دوسرے سے حقیقی محبت کرنے اور نازک وقت پر مہربان الفاظ پیش کرنے سے رکتا ہے تصاویر مزید براں وہ تھیٹر اور فنکارانہ اظہار کی تمام شکلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں دونوں نشانیاں عملیت اور خوشی کی قدر کرتی ہیں جو مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں لبرا کی توجہ اور سفارتکاری کی قدر لبرا کے ذریعہ ہوتی ہے اور جب لبرا اپنا راستہ نہیں پاتا ہے تو لبرا سالسی کر سکتا ہے لبرا حکم کے ساتھ لبرا کے جنون اور اس کے ساتھ ملنے والے مادی انعامات کی تریف کرتا ہے اس کے علاوہ ایک دلیل میں مخالف نقطہ نظر پر غور کرنے کے لیے تیار اور قابل ہیں اور وہ حقائق کی بنیاد پر فیصلوں تک پہنچنے کے لیے تعاون کرتے ہیں تاہم جب جذبات کی بات آتی ہے تو یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے ان کے تعلقات صرف اس وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں کہ انہیں اپنے جذبات کو بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی ہے کوئی بھی اس لبرا اور لبرا کے رشتے میں کسی خامی کو دور نہیں کرے گا ہر جوڑے میں اختلاف ہوتا ہے اور اگر سلیش جب لبرا اور لبرا اس مقام پر پہنچ جائیں تو نتیجہ گڑبڑ ہو جائے گا لبرا ہیرہ پھیری اور غیر فعال جارہانہ ہو جائے گا جبکہ لبرا کافی تنقیدی اور فیصلہ کن ہو جائے گا اگر وہ ایک دوسرے آرشتے کے لیے کافی احترام رکھتے ہیں تو وہ مسائل کو اقلی طور پر حل کریں گے لبرا لبرا کا رشتہ تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے سے سیکھنے کو تیار ہوں برج اقرب اس ہفتے آپ اپنا کھویا ہوا اعتماد اور توانائی دوبارہ حاصل کر لیں گے اس کے نتیجے میں اگر آپ کو پہلے کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری پیش آر ہی تھی تو وہ بھی اب دور ہوتی نظر آئے گی اور آپ اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح فیصلہ کر سکیں گے مشتری اور راہو چاند کی علامت کے حوالے سے چھٹے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی رقم کے لوگوں کے لیے رقم سے متعلق معاملات اس ہفتے آپ کو فائدہ مند نتائج کا باعث بنیں گے آپ کے مالی حالات بہتر ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی معاشی فیصلہ لینے کے لیے یہ موضوع وقت ہوگا اس ہفتے گھر میں اچانک مہمانوں کی آمد متوقع ہے جس سے خاندانی ماحول میں سکون رہے گا اس دوران آپ کو گھر میں لذیذ کھانے کھانے کا موقع ملے گا ساتھ ہی شام کا زیادہ تر وقت مہمانوں کے ساتھ گزرے گا کسی جاننے والے اے کسی رشتہ دار کے ساتھ شراکت میں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس ساری صورتحال کے بارے میں اپنے اندرونی احساسات کو ضرور سن لے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی تجاویز کو زیادہ اہمیت نہ دے رہے ہوں لیکن اس دوران وہ آپ کو کاروبار میں منافع بخش توسی کے لیے کچھ اہم تجاویز دے سکتے اس ہفتے بہت سے طلبہ کو امتحان میں ان کی محنت کے مطابق نتیجہ نہیں ملے گا جس کی وجہ سے ان میں مایوسی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں آپ کو یہ سمجھ کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہوگی کہ زندگی میں ہار جیت ہوتی ہے اس کو سمجھیں اور اپنی محنت دوبارہ شروع کریں سکورپیو اور سکرپیو مطابقت کی صورت میں دونوں بچھو کو اپنے رشتے میں سکون محسوس کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک جیسی خصوصیات نقطہ نظر اور دلچسپیاں رکھتے ہیں پانی کے انصر سے ان کا تعلق انہیں اندرونی سکون رازداری اور مقصدیت کے گہرے احساس سے نوازتا ہے ایک تیز دھارہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو بکھیرنے اور اپنی لہروں سے ہلکا ہلکا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسری طرف ایک ہی رقم کے دو نمائندے تیزی سے ایک دوسرے کے لیے وابستگی پیدا کریں گے ان کی مماسلت کے نتیجے میں امکان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معاشرے میں بور ہو جائیں گے یہاں صورت حال کو بچوں کی غیر متوقع اور پرسراریت سے بچایا جاتا ہے جو ہمیشہ ان کے شراکتداروں کی باہمی دلچسپی کو متاثر کرتی ہے جب بات اسکرپیو اور اسکرپیو کی مطابقت کی ہو تو اسکرپیو پر فوری طور پر دو آسمانی اجسام کی حکمرانی ہوتی ہے مریخ جنگ کا دیوتا اور پلوٹ خواہشات کا دیوتا اس طرح یہ نشان ایک مضبوط مضبوط ارادے والے فرد کی علامت ہے جو ہر چیز کو بھرنے اور کنٹرول کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے یہ سچ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے ایسا کرتا ہے پہلوں سے قیادت کرنے کو ترجیح دیتا ہے اپنے ظاہری مظاہر کے لیے نہیں جانا جاتا کیونکہ وہ اپنی حفاظت سے متعلق ہے وہ سطح پر پر اعتماد اور مضبوط دکھائی دیتا ہے لیکن سخت پرت کے نیچے ایک کمزور جذباتی آئی ہے جس کی وہ مسلسل حفاظت کرتا ہے جس سے وہ لوگوں پر اعتماد نہیں کرتا چونکہ اس کا بنیادی محرک حکومت کرنے کی خواہش ہے فطری سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی تخت کے لیے لڑنے کے خواہشمند دو افراد آپس میں مل جائیں گے پانی کے نشانات ایک لطیف وزدان کے حامل ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان میں خود کا شدید احساس ہوتا ہے ان کے درمیان مطابقت کافی زیادہ ہے کیونکہ ان کا اپنی رقم کے مطابق اپنے ایک کے ساتھ خاص تعلق ہے ان کے سوچنے کے عمل صوفیانہ ہے اور وہ اکثر باطنی علم نجوم اور جادو کے ذریعے باقائے جاتے ہیں وہ دوسروں میں ایمانداری اور کھلے پن کی قدر کرتے ہیں حالانکہ وہ ان میارات پر پورا اترنے میں جلدی نہیں کرتے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اکثر ہرہ پھیری کا سہرہ لیتے ہیں اور جبکہ عام طور پر دوسروں پر تنقید کرنے اور بحث کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ اپنی نظروں میں بھی یاد رکھیں گے ان کی بڑی ہوئی انا اور حد سے زیادہ خود اعتمادی انہیں تمیری تنقید کو سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی برج قوس اس ہفتے آپ کے ذہن میں میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے جسے آپ پوری کر لیں گے لیکن اس دوران آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کی خواہشات آپ کو طویل مدتی زیابیتہ سا وزن بڑھنے کے مسائل دے سکتی ہیں چاند کی علامت کے اعتبار سے راہو پانچویں دھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو کئی طرح کی مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا چاہیں گے اس کی وجہ سے آپ کو مستقبل میں کچھ مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ماضی میں خاندان کے افراد کے درمیان غلط فہمیاں تھی تو اس ہفتے کے دوران اس کے ختم ہونے کا امکان ہے اور اس لیے اس سے خاندان میں کچھ سکون آ سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے گھر والے خوش ہوں گے اور آپ کو سکون ملے گا چاند کی علامت کے حوالے سے زوہل کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنے کریئر میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کا ہر موقع ملے گا لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کسی اچھے تعلیمی ادارے میں داخلہ لینے کا ارادہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس پورے ہفتے اپنی کوششیں تیز کرنی ہوں گی بسورت دیگر اب بہت سے اچھے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا موقع گنوا سکتے ہیں جب یہ دونوں آگ کی نشانیاں آپس میں مل جاتی ہیں تو وہ ایک بڑی آگ بن جاتی ہے وہ مسلسل پہنچ رہے ہیں اور ایک ساتھ زندگی کا تجربہ کر رہے ہیں وہ سفر کی کتابوں میں صرف منزلوں کے بارے میں پڑھنے سے زیادہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں باہر جانے والے اور ملنسار ہونے کے باوجود بہت سے لوگ سوچنے سے پہلے بولنے کی غلطی کرتے ہیں خود کو ایک مشکل سماجی صورتحال میں ڈال دیتے ہیں یہ دونوں افراد نئی کوششیں کرنا پسند کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کو دیکھنے کا عظم نہیں رکھتا دونوں اگلی دلشست ترقی کی طرف بڑھنے کے لیے بہت زیادہ بیچین ہے مطابقت کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے کیونکہ دونوں متحرک چیئر لیڈرز میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے دو آگ جو ایک میں مل جاتی ہیں تاثرات اور احساسات کی فراوانی فراہم کرتی ہیں وہ مسلسل نئے آئیڈیاز لے کر آرہے ہیں اور جوش کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہے دونوں کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ جسمانی لذت کے لیے پیٹو ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کے اتحاد سے کھانے سے لے کر الکوحل تک متعدد قسم کے انحصار پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دخ کی ذمہ داری ناپسندیدہ تھی یہ حقیقت انہیں مشکل پیش کرے گی کیونکہ گائیڈ جوڑی میں ہونا ضروری ہے اس طرح یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے لیے ان کے ساتھ ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو چونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ رنجشیں کیسے رکھیں مشتری کے نمائندے فوری اور بغیر درد کے مسائل کو حل کرتے ہیں کسی بھی صورتحال میں ان میں سے کوئی ایک غیر ارادی جھگڑے کے نتیجے میں رشتہ منقطع کیے بغیر صلا کر لے گا دخ ایک تبدیلی کی علامت ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور حالات کے مطابق موافق ہے یہ فائدہ مند اور معمولی دونوں ہیں ایک اتحاد میں جب شراکتداروں کو ایک دوسرے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی باہمی وابستگی نہیں ہوتی ہے مؤخر الزکر اشارہ کرتا ہے کہ ٹینڈم جذباتی طور پر غیر منسلک ہے اور اس طرح کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہے برج جدی اس ہفتے سب کچھ ہونے کے باوجود اب جذباتی طور پر کمزور محسوس کریں گے یہ ممکن ہے کہ اب باہر سے نارمل دکھائی دیں لیکن اب زندگی میں کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کے بعد اب بے چین اور اندر سے غیر یقینی محسوس کر سکتے ہیں چاند کی علامت کے حوالے سے زوہل کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے لوگ آپ کی لگن اور محنت پر توجہ دیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو کچھ مالی فائدہ ہوگا تاہم اس وقت کے دوران اس بات کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جیون ساتھ ہی آپ کو کسی بھی مسئیبت سے نکلنے میں مالی طور پر مدد دے سکتا اس ہفتے گھر کے بچے گھر کے بہت سے کاموں کو سمحلنے میں آپ کی بہت مدد کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کسی بزرگ کی طرح ان سے مدد مانگنی ہوگی معاشرے میں بھی اپنی دلکشی اور شخصیت کے ذریعے آپ کچھ نئے دوست بنانے میں بھی کامیاب ہوں گے پورا ہفتہ انتہائی پر جوش گزرے گا اور آپ بڑے جوش و خروش سے بھرے رہیں گے اس سے آپ کی کام کرنے کی صلاحیت دھی بڑے گی اس وقت کے دوران آپ اپنے مقاصد کے بارے میں سوچیں گے اور آپ انہیں حاصل کرنے کے لیے ایک اخری تاریخ کا انتخاب کر سکتے ہیں چاند کی علامت کے اعتبار سے اتاد کے ساتھویں گھر میں ہونے کی وجہ سے تلبہ کے لیے اس ہفتے کا ذائچہ کہتا ہے کہ یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کو سازگار نتائج مل سکیں گے آپ اپنی پڑائی کے حوالے سے قدر محتاط رہیں گے جس کے اچھے نتائج بھی سامنے آئیں گے مکر پر زوہل کا راج ہے یہ سیارہ بکری میں سماجی حیثیت اور بائختیار ہونے کی خواہش پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مکر ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جڑنا مشکل لگتا ہے مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے وہ ذمہ داریوں میں ترقی کرتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روز مرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہے اور اس وجہ سے دو مکر پارٹنرز کو کچھ تفریحی سرگرمیاں تلاش کرنی ہوں گی جن سے وہ اپنے دنیاوی نظام الوقات سے بچنے کے لیے ایک ساتھ لطف اندوز ہو سکیں کیپرینس کارڈنل علامات ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ نئی چیزیں شروع کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں آخر تک جاری رکھتے ہیں ایک ساتھ یہ جوڑا اپنا وقت اور پیسہ عملی اپلیکیشنز پر خرچ کرنا چاہیں گے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنا چاہیں گے وہ اچھی طرح سے مربوط منظم مقصد پر مبنی ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی ازائم اور استقامت دبنا ہے وہ دونوں ورکہ ہلک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں روکتی تاہم اگر کبھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں تو یہ دوسرے ساتھ ہی کارکنوں کے لیے ایک غیر آرام دے ماحول پیدا کر سکتا ہے کیونکہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے وہ طاقت اور اختیار کی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی لیکن اگر وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے تقسیم کرتے ہیں اور مناسب چینلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک ایسی خوابوں کی ٹیم بنائیں گے جس سے ہر کوئی رشت کرے گا مکر کے باشندے جب عوامی محبت کے اظہار کی بات کرتے ہیں تو وہ بے چین ہوتے ہیں اور وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پیار کا اظہار کر سکیں آتو نجی میں کو چلنا لہذا جب یہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے کسی دوست کی طرف سے تھوڑا سا دھکا احوصلہ افضائی کے چند الفاظ چال کر سکتے ہیں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باہمی احترام میں شریک ہوتے ہیں تاہم ایک رشتہ صرف احترام سے زیادہ کی ضرورت ہے ان دونوں میں جذبات کے اظہار اور بات چیت کی کمی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دیگر پیچدگیوں کے ساتھ ادم اعتماد کا باعث بن سکتی ہے برج دلو اچھی صحت کے لیے مناسب آرام کریں کیونکہ اس ہفتے کے دوران آپ کو اپنے لیے کافی وقت ملے گا اس لیے آپ کو اس وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور روزانہ چہل قدمی کے لیے باہر جانا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو آپ گھر پر کچھ آسان ورزشیں کر سکتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ اس ہفتے کسی بھی قسم کا قرض لینے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں جبکہ آپ اس وقت بینک کا کسی دوسرے ادارے سے قرض حاصل کرنے کے قابل بھی ہوں گے لیکن پیسے سے متعلق لین دین کرتے وقت آپ کو شروع سے ہی بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اس ہفتے آپ اپنے خاندان کے لیے گھر خرید سکتے ہیں اور اپنے پرانے گھر کی تزین و آرائش کا فیصلہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سجاوٹ پر کچھ رقم خرچ کریں گے اور اس سے آپ کے مالیات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا مزید یہ کہ آپ اپنے خاندان کے افراد سے عزت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے چاند کی علامت کے حوالے سے زہل کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران اس نشان کے حامل افراد میدان میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چاند کی علامت کے حوالے سے عطاد کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ ان طلبہ کے لیے قدر محتاط رہے گا جو آئی ٹی، فیشن، میڈیکل، لا اور انٹریئر ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ اس دوران آپ کا دماغ الجھن کا شکار ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مزامین کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کوبب اور کوب کی مطابقت انسانیت کے زیادہ مسبق پہلوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہوگی کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا کوبب سے یاروں زوہل اور یورینس کے تحت آتا ہے یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے جو ایکورسکی عقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے زوہل پانی بردار کو ذمہ داری کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے یہ خوبیاں اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے یہ ایک فضائی علامت ہے تاکہ وہ اپنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کر سکیں اور ان پر غور و فکر کر سکیں یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں کوبب ایک مقررہ نشانی ہے یہ اس میچ کو خوفناک طور پر زدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں اور مشتر کا مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرہ کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں لیکن وہ ان معمولی مسائل کو حل کر سکتے ہیں مطابقت کی بہترین خصوصیت زندگی کے مختلف شبوں کی وجہ سے نئے خیالات کو میز پر لانے کی ان کی صلاحیت ہے افراد اور بصیرت کے حامل ہونے کے ناتے یہ جوڑی روشن اختراعات اور ثقافتی اصلاحات کے لیے پہل کرتی ہے ایکورسہ اور ایکورسہ کاروباری مطابقت ان کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلی لانے کے بارے میں ہے وہ محنتی ہیں اور دباؤں میں بہترین کام کرتے ہیں وہ اچھے ساتھی بنائیں گے جو کام کے بعد موجودہ واقعات اور ترقی پسند خیالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں وہ جدید منصوبوں سے بھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ دیں گے ان کی لگن اور کام کی اخلاقیات دوسرے ساتھی کارکنوں کو بھی متحرک کرے گی اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی حوص نہیں رکھتے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے وہ سماجی جانور ہیں اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے جبکہ ایک کوبیب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانی کے لیے کافی اچھا ہے لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے لہٰذا کوبیب اور کوبیب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے برج ہوت اگر آپ کسی بڑی بیماری میں مبتلا تھے تو ڈاکٹر کی محنت اور آپ کے اہل خانہ کی مناسب دیکھ بھال اس ہفتے آپ کی صحت کو بہتر بنائے گی اس کی وجہ سے آپ اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے مقامی لوگ جو کوئی بھی گاڑی چلاتے ہیں انہیں اس ہفتے گاڑی چلاتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ فون پر بات کر کے تیز رفتاری وغیرہ کر کے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کو اپنا وقت بھی ضائع کرنا پڑ سکتا ہے چونکہ اب پچھلے ہفتے اپنے خاندان کے لیے کافی وقت نہیں دے سکے تھے اس لیے آپ اس ہفتے اس خلا کو پر کرتے نظر آئیں گے اس کی وجہ سے آپ اپنا وقت گھر کے جوانوں کے ساتھ بیٹھ کر اکھیل کر گزار سکتے ہیں چاند کی علامت کے حوالے سے زوہل کے تیسرے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی محنت آپ کے لیے قابل قدر ثابت ہوگی جو آپ کے کریئر میں آپ کو سازگار نتائج دے گی اس بہانے آپ کو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنی سہولیات کی قربانی دے کر کام کی جگہ پر اپنے کام پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے تب ہی آپ ترقیہ حاصل کر سکیں گے چاند کی علامت کے اعتبار سے اتارب کے پانچویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ عالی تعلیم حاصل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس وقت میں سخت محنت کرنی پڑے گی تاہم اس ہفتے کے دوران قسمت آپ کا ساتھ دے گی تاکہ آپ جو بھی مضمون پڑے اسے یاد رکھنے میں آپ کو کامیابی ملے گی مطابقت دو جذباتی حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے وہ دونوں مطابقت کو کام کرنے کے لیے یقصہ طور پر اہد کریں گے دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے لہٰذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات اسرار اور تخیل لائے گا میش پانی کی علامت ہے دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے وہ شاز و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں یہ جوڑا عام طور پر بہت طویل سفر طے کرتا ہے میش اور میش کاروباری مطابقت دو جذباتی اور حساس شراکتداروں کا انزمام ہوگی ان کے درمیان گہرے جذباتی تعلقات ہوں گے بہترین مواصلت اور روحانی تفہیم ہوگی وہ میش اور میش کاروباری مطابقت کو ایک مثالی اتحاد بنانی کیلئے سخت محنت کریں گے وارٹر بیرر کی قبولیت اور غیر فعال ہونا اسے ایک ہموار اسوسییشن بنا دے گا کاہم غلط ہے اور آسانی سے منفی ماحول سے متاثر ہوتا ہے وہ اپنے لئے حد مقرر کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور انتہائی حساس ہو سکتے ہیں وہ تصادم سے نفرت کرتے ہیں جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں وہ ٹیم کے ہر پروجیکٹ پر ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے اس ہفتے کا مبارک صدقہ دودھ کا صدقہ ہے غریب مسقیم افراد کو آبزرگ افراد کو دودھ پلائیں اور اس ہفتے کا مبارک وظیفہ یا اللہ الرحمن الرحیم 101 مرتبہ پڑھنا مبارک ہے شامی روحانی جنتری 2023 اور مہنامہ تلسمی دنیا جولائی 2023 فری پی بی ایف حاصل کرنے کے لیے ووٹس اپ پر میسج کریں موسیقی